سیرمین صاحب سٹارٹ میں میں اس ایوان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ایوان بائیس کروڑ پاکستانیوں اپنے کشمیری بھائیوں اور پورا عالمی اسلام جو آج اس ایوان کی طرف دیکھ رہا ہے کیا ہم ان کی امیدوں کے مطابق کام کر رہے ہیں میرا دوسرا سوال یہ کہ ہمارے پاکستانی جو بائیس کروڑ قوم ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی محبت ان کے لیے ان کے اندر جذبہ اس کی حالت میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ میرا خود ان علاقوں سے تعلق ہے جیرمین صاحب کہ ہمارے گھروں میں آج بھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور ہر نماز کے بعد جب پاکستانیوں کے ہمارے دہات میں ہمارے گاؤں میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس میں کشمیر کا ذکر ضرور ہوتا ہے وہ لازم سمجھتے ہیں کشمیر کے ساتھ ان کا رشتہ ہی اتنا مضبوط ہے اور ہر گھر میں پاکستان کی ذرا سوچئے کہ ایوان میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں جس نظر سے کشمیری دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاکستانی قوم کشمیر کے لیے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں کیا ہم اس کی ترجمانی اس وقت کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں جب دعا کیلئے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے کشمیری ان بھائیوں کا جن کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم کا کفن بان کے ان کو دفنایا جاتا ہے تو ہمیں یہاں سے بھی وہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ کا ہمارے ساتھ اگر یہی رشتہ ہے کہ جب صدایہ بلند ہوتی ہے جب ہم وہاں پہ جلوس دیکھتے ہیں جب بالیوڈ آرمی ان کے اوپر مظالم جاتے ہیں تو تب بھی کشمیری کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہم بھی آج اس ایوان سے کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے ہیں کشمیر ہمارا ہے سپیکر صاحب میرا دوسرا سوال کہ ایک اخبار کا ٹکڑا وزیراعظم عمران خان سے منصوب کر کے جو ایک اخبار میں کشمیر کے اخبار میں آیا تھا یہاں پہ کچھ ایم این ایس بھی پیٹے ہوئے ہیں اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ جب خبر آئی تو اگلی روز اس خبر کی نصیب تردید آئی بلکہ اس کو مسترد کیا گیا عمران خان سے وابستہ تھی اور اس کا کوئی دکھ نہیں بنتا لیکن پروپیگنڈا ہو رہا ہے تیسرا سوال میں پوچھوں گا سپیکر صاحب کہ کل جب پرام منشٹر عمران خان نے بات کی تو اس کے اوپر یہاں پہ آپ پوزیشن لیڈر نے جگفتگو کی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی چیرمین صاحب ایک کام کرے میں آپ کو یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا میں کسی ذات پہ بات میں کشمیر کے اوپر بات کروں گا مجھے بات کرنے دیں چیرمین صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں سے رولنگ دے دیں تمام صوبائی حکومتوں سے ہم بات کریں کہ کل عمران خان نے جو نظریہ پاکستان کی بات کی جو دو قومی نظریہ کی بات کی جس نظریہ کے اوپر میرا مملکت خداداد پاکستان مہارز وجود میں آیا اس کی بات کی جو رسس کی ایڈیالوجی کی بات کی جو ان کی انتہا پسند سوچ کی بات کی جو تو ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ جو مسلمان بات کر رہے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا سات ستر سال بعد وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی کہ ہم پاکستان کے اور نظریہ پاکستانی کے ساتھ نہیں تھے جو پاکستان لا الہ الا اللہ کی نام پہ بناتا ان کو ثابت ہو گیا کہ قائدی اعظم بھیگتا جنگ ہے نظریوں کی جنگ ہے سوچ کی جنگ ہے بیان یہ کی ہمیں اس کی اوپر گور کرنا ہوگا اور پورے پاکستان کو اپنے آنے والی نصدوں کو اپنی نظری کی خبر دینی ہوگی اس کا مطالعہ کرنی کی تاقید کرنی ہوگی تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے لیکن چیئرمین صاحب سمجھ نہیں آئی اور جواب بھی نہیں آیا پھر ایک اور چیز میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جب پرائم منشٹر صاحب نے کلیک بات کی ریسسٹ انڈیا کی آج انٹرنیشنل پریس اٹھا کی دیکھ رہی جائے کونسا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ یہ بیانیاں وہاں پہ شائع نہیں ہوا کونسا انٹرنیشنل ایسا پریس ہے کہ اس میں آپ کا یہ بیانیاں نہیں پہنچا شکر ادا کرے کہ عمران خان آپ کی آواز بن گیا ریسسٹ انڈیا جو انڈیا کا اصل چہرہ ہے آج پورے دنیا کے اندر وہ ایکسپوز ہو گیا ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا لیکن چیرمین صاحب ایک اور چیز یہ بوکرار کیوں ہے اور جہاں پہ یہاں پہ چند سوال ہوئے اس کی بھی میں جواب دوں گا پہلی بات یہاں پہ کی گئی خواج آسیب نے بھی کی کل اپوزیشن لیڈر نے بھی کی تھی کہ انجلاس چار گھنٹے لیڈ شروع ہوا کیونکہ پرامنیشٹر صاحب لیڈتے چیرمین صاحب خدا کیلئے کبھی تو سچ بولا کرے پرامنیشٹر صبح سے بیٹے ہوئے تھے یہ جناب پروڈکشن اڈر مانگ رہے تھے کشمیر کی فکر نہیں تھی کشمیر کی فکر نہیں تھی میں خود ان میٹنگ میں وہاں پہ پہ وجود تھا میں خود دیکھ رہا تھا میڈیا کو بھی بتا لیا چلوں کہ کل یہ بڑا شور مچا رہے تھے کہ عمران خان نہیں آئے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کا پروڈکشن اڈر جاری کریں حقیقت یہ تھی کہ آپ پروڈکشن اڈر مانگ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کون کو بلائے کشمیر باد میں بات کریں گے کشمیر باد شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے لئے آواز اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں تھی ایک اور چیز چیرمن صاحب چیرمن صاحب ایک اور چیز جہاں پہ اب یہ انڈیا نے یہ حرکت کیوں کی ایک تو اگر کاغذی کاروائے انہوں نے کی ہے میں اپنے پورے پاکستانیوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کاغذی اڈر وہ لے کے آئے ہیں اس کاغذ کو ہم مانتے ہی نہیں ہے ہم نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا کشمیریوں کی امیدوں کے مطابق انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکلارٹ ہے بوکلارٹ کیوں ہے بوکلارٹ کیوں ہے نمبر ایک بوکلارٹ اس لیے ہے کہ جو آپ نے کرتا پور رہداری والا شروع کر دیا اور آپ نے امن کا پیغام دے دیا پاکستان کا بیان یا دنیا میں پہنچا کہ پاکستان امن کا پیکر ہے افغانستان میں امن مذاکرات اور افغانستان کے امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا شروع کر دیا اس کے بعد بوکلارٹ کا شکار کشمیر کے اوپر اس قسم کے ابھی ٹروپس بیج رہے ہیں میرے کشمیری بائیوں کو شہید کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے میں اس کے اوپر آؤں گا لیکن میں سب کشمیریوں کی بات بتاؤں آپ کو میں پچھلے سات سال سے کشمیر کے جتنی یوت ہے ان کے پروگراموں میں بھی شرکت کرتا ہوں ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہوں ساتھ کڑے ہوتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں جو پرحانوانی شہید ہوا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جو نوجوان جو ازادی تحریک ازادی کا ایک فیس بن گیا تھا اس کو ہم نے شہید کروایا تو ہم تحریک ازادی کو دبا دیں گے دبا نہیں سکے اس میں ایک نئی روح پونکی گئی پورا کشمیری جوان کڑا ہو گیا ان کی بیٹیاں کڑے ہو گئی کشمیری بہنیں کڑے ہو گئی ان کے کالجز انورسٹی سے ایک ہی آواز آنا شروع ہو گئی کہ کشمیر اب ازاد ہو گا اب ازاد ہو گا اور ازاد ہونے جا رہا ہے اور ایک اور چیز میں اس پارلیمنٹ پاکستان کے پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اپنی تقسیم کا انڈیا کی تقسیم کا انڈیا کی بربادی کا آغاز ہو گیا اور باہر سے نہیں ہوا انڈیا نے خود اپنے بربادی کے پروانے کے اوپر دسخط کر لی ہے انڈیا تقسیم ہونے جا رہا ہے انڈیا تقسیم ہو گا چیرمین صاحب اب ذرا آتے ہیں جو ایک ایک سوال ہوئے اس کا جواب دے کہ میں بتا رہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے ایک جھوٹ کہ چائنہ نے آپ کی مدد کیلئے آیا ہے نہیں ہے کل آپ ای ون کے انٹرنیشنل پریس اٹھا کی دیکھ لیجئے پاکستانی میڈیا دیکھ لیجئے ان کے فوران آفیس کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے چائنہ نے آپ کو سپورٹ کیا لیکن بدقسمت ہی دیکھ لیجئے کہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کیلئے اپنے پوائنٹ سکورنگ کیلئے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ پاکستان کے دوستوں کی بھی ایسے متنازعہ بیان دے رہتے ہیں کہ شک و شبہات جنم لیلے خدا کیلئے اتحاد سے اتفاق کے یہ پاکستان کا کشمیری بھائیوں کا یہ ہمارا مسئلہ ہے اس میں سیاست نہ کریں آپ کے تاؤن کیلئے آپ کے سپورٹ کیلئے آپ کے ساتھ وہ کڑے ہو گئے بلکہ ایک قدم آگے گئے کیونکہ انہوں نے انڈیا کی خودمختاری کے اوپر بھی حملہ کیا ہے چائنہ کی خودمختاری کے اوپر بھی حملہ کیا ہے انڈیا نے اور چائنہ نے وہ بین بھی دے دیا کہ یہ چائنہ کی خودمختاری کے اوپر ان کے سردی امور کے اوپر جو ہے انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے ان کے طرح سے بین آگیا دوسرا ایک اور بات کی گئی جب یہاں پہ سوال اٹھائی گئے تو پرائم منیشٹر سامنے اپوزیشن لیڈر سے پوچھا کہ میں نے تو ٹپو سلطان کی بھی بات کی مطلب یہ کہ پاکستانی وہ قوم ہے ہم مسلمان ہیں ایمان والا شہادت سے نہیں ڈرتا شہادت ہر ایمان والی کی خواہش ہوتی ہے اور ٹپو سلطان کی مثال دی کہ کیا آخر انتہا اس وقت تک ہوگی کیا آپشن آپ کے پاس دو بچیں گے ایک ہے بہادر شاہ زفر والا ایک ہے ٹپو سلطان والا ہر پاکستانی ہر مسلمان ٹپو سلطان بننا چاہتا ہے وہ اپنے خون پر گرا دے گا لیکن ہار نہیں مانے گا اور آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا کریں انڈیا کے اوپر حملہ کر لیں تو اگر آپ کی اتنی باری تقریریں تھی آپ کی اتنی خواہش تھی ایک جملے میں بتا رہتے ہیں کہ قدمبر راو عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن آپ بیٹھ گئے جنگ نہیں چاہتے آپ بیٹھ گئے جنگ نہیں چاہتے حالانکہ اس سے تو آپ سے تو یہ بھی پوچھا تھا دوسری چیز ایک اور بات کیا بھی خواج عاصف نے بھی اور اپوزیشن ڈیڈر نے بھی کہ مودی جو ہے دشتگرد ہے برکل ہنڈر پرسن مانتے ہیں کوئی شک نہیں مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا خون بہایا برکل بہایا اس میں کوئی شک نہیں مودی نے جو دنیا میں ایک دشتگردی کا چہرہ ہے وہ مودی کا ہے لیکن میں سوال کروں گا اور پھر آخر میں سلوشن دوں گا سوال کروں گا کہ یہی مودی جو مسلمانوں کا قاتل ہے گجرات میں مسلمانوں کا خون بہایا جو پاکستان کے عوالے سے ہر ساجش میں شریک ہوتا ہے اس کو اپنی نواشی کے شادی پہ آپ ہی نہیں بلایا تھا اپنی نواشی کے شادیوں پہ آپ نے بلایا تھا دوسرا جب آپ کو انڈیا بلایا گیا تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے ہریت رہنماء وہاں پہ تھے ان کا احتجاج آپ کو یاد ہوگا ہریت رہنماء اسے اپنے ملاقات نہیں کی ان کو اگنور کیا آپ نے کیا کیا کس سے ملاقاتیں کی یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اوفا اوفا میں کیا کچھ ہوا تھا کیا اس کا آپ نے کوئی جواب دیا اس کا آپ بھی جواب نہیں اوبامہ سے ملے کیا کشمیر کاس کے حوالے سے بات ہوئی کیا کشمیریوں کی قربانیوں کی بات ہوئی اس کا بھی ذکر نہیں اور ایک اور چیز بڑی بات کہ کل سے جو ان کی جو اپوزیشن لیڈر کی بتیجی ہے وہ بڑے بیانات دے رہی ہے میں ایک سوال کرتا ہوں پورے پاکستان کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا سجن جنزال پاکستان آیا بغیر ویزہ کی آیا مری تک پہنچا سوال ہوئے میڈیا نے سوال اٹھائے کہ سجن جنزال پاکستان میں بغیر ویزہ کے کیسے آ سکتا ہے سوال اٹھا انٹرنیشنل میڈیا پہ سوال اٹھا کشمیریوں کی طرف سے لیکن جواب آتا ہے تو وہ جالساجے کی جو مرتقی پائی گئی تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں خاندان کے آپ کا عشب میں کیا ہے ذاتی تعلقات رکھتے تھے پاکستان کو پریارٹی رکھا ہی نہیں کشمیر کاس کو پریارٹی رکھا ہی نہیں اور اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے ایک آپ کے پاس سولوشن کیا ہے اس وقت کہ آپ انٹرنیشنل فورمس پہ کشمیر کا مقدمہ کس طرح لڑ سکتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اس ایوان سے ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں آپ سپارتی محاص پہ کس طرح کشمیر کاس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور انڈیا کا اصل چہرہ ایکسپوز کر کے کشمیریوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہو رہے ایک تو عمران خان کے آنے کے بعد ایک فائدہ ہمیں ہوا ہے کہ کشمیر ایشو جو انڈیا نے خود اپنے تقسیم اور بربادی کے پروانے کے اوپر دسخط تو کر لیے لیکن کشمیر کا زندہ ہوا کشمیر کا ایشو زندہ ہوا کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر ہونا شروع ہوا اور جو آج اخباروں میں آیا ہوئے انٹرنیشنل پریس میں جو اصل چہرہ ہے انڈیا کا کہ جو وہ مظالم کر رہے ہیں جو ریسسٹ انڈیا ہے وہ انڈیا میڈیا میں آ گیا تو یہ آپ کا فائدہ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیپلومیٹک چینلز استعمال کرنے ہیں ڈیپلومیٹک امرجنسی آل ایڈی پاکستان کے اندر ہے جس طرح سینٹر سامنے کا تمام دنیا سے رابطے ہو رہے ہیں ترکی نے آپ کو سپورٹ کر دیا چائنہ نے آپ کو سپورٹ کر دیا مہاتیر محمد سے آپ کی بات ہو گئی ایم بی ایس سے آپ کی بات ہو گئی پورے عرب دنیا سے آپ کی بات ہو رہی ہے اور اگر آپ نے انٹرنیشنل پریس میں ایک اور چیز بھی استعمال کرنے جو کہ امران خانہ کیلہ نہیں کرے گا آپ لوگوں کی سپورٹ بھی جائے ہوگی جو کشمیر کی کاس کے اوپر بلیف کرتا ہے اس نے کشمیر کے اندر جو مظالم ہے جو وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور لاکھوں ہمارے جوان پچھلے چالیس سالوں میں وہاں پہ شہید ہو گئے ہمارے خواتین وہاں پہ بیوا بن گئی وہاں پہ بچے یتیم ہو گئے کتنے ریپ کے کیسز وہاں پہ ہو گئے کتنے لوگوں کے گھر جلائے گئے کس طرح میڈیا کا وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے یہ تمام چیز ہے ہم سب نے پورے ایوان نے پاکستانی قوم نے اب ہمارے میڈیا نے دنیا کو دگانا ہے کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کا آغاز ہو گیا ہے کشمیر ازاد ہو گا کشمیر بنے گا پاکستان اور جو ہمارا کشمیر سے رشتہ ہے اپنے تعلقات اپنے دشمنیاں اپنے سیاسی بیانات آپ یہ بھول جائے کتنے دیر کے لیے جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اس طرح لقمیت پینکتے رہتے ہیں یہ چیز چھوڑ دیں اس وقت ہمیں پوری کشمیری بھائی ہمارا پورا عالم اسلام ہمیں دیکھ رہے ہمارا عالم اسلام دیکھ رہے پاکستانی دیکھ رہے ہیں پاکستانی دیکھ رہے ہیں چیرمن صاحب میں نے وہ بات تو کی نہیں کہ زرداری صاحب جب آئے تو انہوں نے بنگلہ دیش اور کشمیر کیشوں کو کس طرح ملا دیا کسی کو سمجھ میں آئی بڑی خطرناک بات کر گئے بڑی خطرناک بات کر گئے پاکستان کے حوالے سے وہ آپ ایک کام کریں وہ قریب اٹھا لیجئے میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اس موقع پہ جو بیان دیا ہے جو کہ پروڈکشن اڈر پہ یہاں پہ موجود ہے تشریف رکھیں سینیٹر صاحب تشریف رکھیں جو جو مائنڈ اپ کریں منسٹر صاحب کر رہا ہوں سر کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں نے کہا میں نے کہا کہ میں آپ کو کشمیر کاس کی بات کر رہا ہوں آپ اگر وہاں سے آوازیں دیں گے تو میں آپ کی تقریر کا پورا پورے تقریر کا میں ابھی آپ کو ایسا انالیسز کر کے دے دوں گا کہ انہوں نے اشارے کیا دے دیئے ٹھیک نو کراسٹا جی چیمیر صاحب نہیں پوائنٹ آبڑا کمپلیٹ کرنے دیں اس کے بعد نہیں 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 چیمیر صاحب سپیچ ختم کرنے دیں رائے صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کریں اس کے بعد آپ کی باری ہے یہ اس آؤس سے جو میسج کیا ہے غلق ہے رائے صاحب چیمیر صاحب چیمیر صاحب میں انتہائی موتبان انداز سے پھر بتا رہتا ہوں کہ میں کشمیر کی بات کر رہا آوازیں آ رہی ہیں میرے ایک جملے میں جواب دے دیا میں آگے بڑھ چکا ہوں میں آگے بڑھ چکا ہوں میں آگے بڑھ چکا ہوں منسٹر صاحب آخری بات کریں میں آگے بلکل بلکل وائنڈ اپ کریں پھر راجہ صاحب نے کرنی ہے بلکل رائے صاحب اس کے بعد آپ کریں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی جی کشمیر پہ ہی رہے ہیں منسٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کشمیر میں یہی عرض کر رہا ہوں سر جنابی چیئے من بہت افسوس کے ساتھ ایک بات مجھے کرنی پڑ لی ہے حالانکہ یہ موقع ایسا نہیں ہے اور نہ ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے آج آپ کشمیر پر بات کرنے ہیں بیٹھئے پوری قوم کے آپ جذبات کی اکاسی کرنے بیٹھیں اور یہ وہی روایتی پوائنٹ سکورنگ پر یہ آگئے ہیں میں نوجوان وزیر سے یہ گزارش کروں گا کہ نوجوان وزیر آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنے یہاں لوگوں کے تجربے ہیں آپ ایسی بات نہ کریں آپ اگر ادھر آگ کی اوپر تیل ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ آگ کی اوپر تیل ڈالنا چاہتے ہیں قومی یکجیتی کو پرہ پرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے غلط پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی نہیں جناب چیرمین صاحب سنے میری بات یہ طریقہ نہیں ہے تینکیو رائے صاحب جی پرسنل نہ کہیں چیرمین صاحب وائنڈ اپ کریں چیرمین صاحب چیرمین صاحب اللہ کا شکر کہ آپ کے چالیس سالہ تجربے جیسا میرا تجربہ نہیں ہے میں تبدیلی کے لئے آیا ہوں چالیس سال میں آپ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا اور اللہ مجھے ایسا تجربہ نہ دے دوسرا چیرمین صاحب میں نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ میں پاکستان کے اس خطے سے اور میں وہ عام پاکستانی ہوں جو اپنے گھر کے اندر ہر نماز کے بعد کشمیر کی مائیں بہنیں ان کے بیٹھے میرے بزرگ میرے دعاؤں کا حصہ ہے ہمیں تو یہ سبق ملا تھا میں آخر میں بھی آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ آپ شور مچاتے ہیں ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے سپیچز کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے میں آج اس کا انالیسز میں اور تجزیہ بھی نہیں کروں گا میں سب ایک گزارش کرنے کے لئے اس ایوان میں آج کڑا ہوا تھا کہ پورے قوم پورے کشمیری بھائی پورا عالم اسلام ہمیں دیکھ رہے خدا کیلئے جب کشمیر کاس کی بات ہو کہ ایک بندہ شہید ہوتے ہوئے سبز الالی پرچم میں دفنایا جا رہا ہے جنازے کے اوپر ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو خدا کیلئے اسی حال پاس پہ ختم کروں گا کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور سب اکٹے ہو کے خدا کیلئے ایک پیغاندر ہے بھول جائے کہ کون کب آیا کیا ہوا کیا پالیسی ہے سولوشن دے دے اور ایک بات کر سپیکر صاحب کہ آپ بھی کہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیری بھی ہمارے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان سنٹر